موسیقی تم تو کافر ہوگے اور تمہیں تو تم دوبارہ اسلام میں آنا پڑے گا اور وہ اسٹیٹ میں پھڑتے رہتے ہیں اسی طرح سے نماز میں ایبولیشن میں تہارہ میں واش روم میں اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتے ہوئے وزو سے آنا کہ میں بھی تک صاف نہیں ہوں اور آٹھ ہاتھ دس دس گھنٹے لوگ اپنے آپ کو صفائی میں لگا جاتے ہیں وزو کی حالت میں وزو سے آنا کہ انسان وزو کر اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے کہ رک نہیں رہا دو دو گھنٹے کے لئے وزو کر رہا ہے وہ اور اس کی سکن جو ہے نا وہ گلنے کو آ گئی ہے اور وزو سے نہ تنگ کیا اور جنرل لائف میں بھی انشاءاللہ temptations and desires کسی مرد کے بارے میں یا کسی مرد کو عورت کے بارے میں اتنا زیادہ وزو سے آنا اور attraction ہونا تو ان کا کیا علاج ہے اور ان کی کیا science ہے causes کیا ہے mainly we'll talk about four types of waswas in this life session انشاءاللہ number one is wasfasas and evil thoughts regarding beliefs ہمارے عقیدہ کے بارے میں اسلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے دین کے بارے میں ایسے خیالات آنا جسے انسان کو لگے یہ تو کفریہ خیال ہیں اور وہ شرکیہ خیالات ہونا جو کہ جنگوں شبہات بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے دوسری جس کے بارے میں بات کریں گے وہ wasfas regarding temptations and desires desires of filthy or evil thoughts آنا foolish thoughts آنا انسان کے اس میں اور اتنی زیادہ آنا کہ حتیٰ کہ انسان یہ سمجھنا شروع ہو جائے کیا یہ میں ہوں جو اتنا برا سوچ رہا ہوں حالانکہ میں تو شادش شدہ ہوں یا جو شادش شدہ نہیں ہے وہ میں تو practicing ہوں میں تو اللہ کا ڈر اکنے والا ہوں پھر بھی اتنے evil اور ایسے tempting خیالات آنا کہ رہا نہ جائے جو کہ شہوات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ ان کی reality کے بارے میں سو عبادات میں آنا نماز کی حالت پہ آنا وضو کی حالت پہ آنا ایسے عبادات جن میں counting ہوتی ہے جسے تواف کے ساتھ چکر ہیں ٹھیک ہے یا دعاؤں کے پرنے میں جس میں counting involved ہوتی ہے اس میں وسوسے آنا تیسری چیز اور چوتی چیز dealings میں dealings and relationships میں decision making میں وسوسے آنا انسان پریشان ہو کہ میں کیا فیصلہ کروں اور فیصلہ ہی نہ کر پائے انسان relationship husband wife یا بہن بھائی یا коллег سے بیچ پہ یا ماں باپ کی بیچ میں ایسے thoughts اور چیزیں آنا جو کہ انسان کی زندگی کو paralyze کر کے رکھ دیں اور انسان کے relationship کو تباہ کر کے رکھ دیں انشاءاللہ سے بات کریں گے so i would like to begin this topic by understanding who gives us the وسوس and let's understand the shaitan the concepts of shaitan shaitan ہے کیا وہ کون سی مخلوق ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں یا کیا صرف جنات میں سے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کریں گے because we have to understand the concept of us through the concept of the one who gives us 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 کہ وہ ہوتا کون ہے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے جو آخری چپٹر ہے سورت الناس اسے فرمایا اللہی یووس ویسو فی صدور الناس پہلے فرمایا قلعوذ برب الناس مالک الناس اللہی ناس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے الہ کے پناہ میں آتا ہوں تین you know refuge لیا تین صفات سے اللہ کی اگر ایک سے بھی لیا جائے تو کافی ہے لیکن تین صفات سے اور تو دس میرے سے کوئی بڑی چیز آنے والی ہوگی آگے اور وہ کیا ہے اللہی یووس ویسو فی صدور الناس کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں وسوسے ڈالتے ہیں کن میں سے من الجنتی و الناس جنات میں سے اور انسانوں میں سے تو اسے میں پتہ چلتا ہے وسوسے انسان میں ڈالتے ہیں تو the nature of شیطان is to whisper شیطان کچھ authority ہے اور جو شیطان کی نیچر ہے جو اسی خاص لیتا ہے وہ whisper کرنا ہے خیالات ڈالنا ہے اور اس کے different methods ہیں اگر جنات میں سے تو ان کی different connotations ہیں اور انسانوں میں سے تو وہ different طریقوں سے ڈالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں حدیث سنا دا آپ کو اللہ کیا سلام اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے اور اپنی وائف کے ساتھ جاتے ہوئے دو صحابہ ان کے ساتھ سے گزرے اور وہ رات کا ٹائم تھا it was pitch dark تو جب اللہ کیمسی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کے رکی ہے تو پیچھے مڑ کے فرمایا اپنے قدموں پہ رک جاؤ یا اپنے قدموں پہ رک جاؤ stand where you are don't walk تو صحابہ رک گئے جب اللہ کیمسی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ یہ جو میری یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ میری بیوی ہے اور ان کا نام لیا تو صحابہ نے کہا کہ یا صلو اللہ اللہ مطلب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اپنے explanation دیں گے you don't need to give an explanation میں کہہ رہا ہوں گے کہ ہم تو آپ کے بارے میں ایسے گمان بھی نہیں کر سکتے برا گمان کہ آپ بھی اسی اور عورت کے ساتھ جا رہے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا یہ فرمایا اس حدیث کا پارٹ ہے بے شک شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں ایک بہت پروفاؤنڈ لیسن دے گئے کہ ایک تو جو کنفیوزنز ہیں یا شک ڈال سکتا ہے شیطان اس کو کلیر کرنا چاہیے دوسری بات شیطان کی ویسپس کا بتایا کہ کس حد تک شیطان آگے جا سکتا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں بھی کوئی وسلم ساتھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی راتوں کے اس عورت کے ساتھ جا رہے تھے اور شیطان کا بتایا کہ جس طرح سے جس طرح خون ہماری جسم میں گردش کرتا ہے مجھے بھی بتائیں کوئی جسم کے ایسا حصہ ہے جہاں تھا خون نہ پہنچ رہا جنرلی خون ہر جگہ جا رہا ہے آپ کو کہیں بھی کٹ لگے خون نکلتا ہے وہاں سے وینز آرٹریز ہر جگہ پہنچے ہوئی ہیں تو شیطان بھی سبحانہ رہا ہے انسان کے جسم میں اس طرح گردش کر رہا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ کنٹرول وصفصوں کی اور ایویل تھوٹس کی فارم میں اللہ تعالی نے شیطان کو دیا ہے اور شیطان جو ہے کوئی مخلوق نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشت ایک مخلوق ہے انسان ایک مخلوق ہے اور شیطان ایک مخلوق ہے نہیں شیطان ایک کیفیت کا نام ہے شیطان ایک ایویل جن یا ایویل انسان کا نام ہے کوئی جن اگر بہت برا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان ہے اور انسانوں میں سے بھی کوئی اگر بہت برا ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں تم تو شیطان ہو ٹھیک ہے تو شیطان کے مخلوق نہیں ہے رادر یہ جنات اور انسانوں میں سے کہفیات ہو سکتی ہے جو ابلیس تھا وہ شیطان تھا لیکن وہ جنات تھا قرآن میں آتا ہے کہ وہ جنات تھا لیکن ہم سے شیطان کیوں گوتے ہیں بکوز آف ہز ایول نیچر اور کریکٹریسٹک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر جنات ایول ہو جائیں تو وہ شیطان شیعتین بن جاتے ہیں اور اگر انسان ایول ہو جائیں تو یہ شیعتین بن جاتے ہیں اور سبحان اللہ ہم فیرعون کو فیرعون کی اور حامان کی اور قرآنی خاصلت شیطان والی خاصلت ہے they followed the tracks of شیطان اس طرح سے آج کل کے دور میں even جنز اور بلاک میجک کے فیل میں ہیں دیار شیعتین ٹھیک ہے جو لوگوں میں جادو کر رہے ہیں اور میاں کو بیوی سے جدا کر رہے ہیں اور گھر توڑ رہے ہیں even جو کفار جو بحسبانوں پر ظلم اور ذاتی کر رہے ہیں وہ شیعتین ہیں آج کل کے دور میں جو کفار آپ I don't want to call name لیکن کوئی hurt نہوجہ لیکن it's not a problem Lady Gaga and Enrique and these people اللہ تعالیٰ انہ سب کو ہدایت دے لیکن right now they are playing the roles of شیطان and devils ٹھیک ہے they are devils from humankind and they are devils from jinkind ٹھیک ہے ہمیں اس بات کو realize کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کھڑاوہ دوست ہے جو کہ evil دوست ہے وہ شیطان ہو تو اس طرح سے ہم بہت سارے چیزیں ہیں now sources of us vast کے ہیں ایک تو سورس ہم نے پڑا کہ شیطان ہے شیطان انسان کو وصفہ دیتا ہے اور وہ کس طرح دیتا ہے یہ من علم الغعیب میں سے ہے it is from the knowledge of unseen تو شیطان شیطین وصفہ دیتا ہے اگر جنات میں سے اگر انسانوں کی فارم میں سے ہیں تو وہ ہمیں it can be in a form of a bad friend it can be in a form of you know a colleague جو کہ برے راستہ پہ لے جاتا ہے اور وہ جس طرح سے لوگوں گمراہ کرتا ہے ہم نے پیئر بیشنے پر